بندہ خود کوئی پاس ہو تو وہ چیز دیکھے صحیح سمجھ لگے یہ یہاں کیمرے میں بھی اچھی کنڈیشن نظر آتی ہوگی بہت پیدار چیز ہے کتنا بتا رہے ہیں اس کا تین ساڑھے تین سو جی جی ریٹ اس کا پانچ سو ہے مناسب کار لیتے ہیں لیس کار لیتے ہیں تین سو ساڑھے تین سو تک دے دیتے ہیں باہر اگر یہ اس کی بات کر رہے تو مارکیٹ میں کیا ریٹ ہوگا باہر باہر اگر یہ امپورٹڈ لیا جائے تو پھر پانچ چھ ہزار ہوگا اس طرف جو لگی ہوئی ہے یہ بھی سکس انڈیوٹ کی ہے ریٹ ہمارا انشاءاللہ ریزنیبل ہوتا ہے سستہ بزار کی وجہ سے ٹھیک ہے آگے والی جو لگی ہوئی ہے وہ بھی سکس انڈیوٹ میں لگی ہوئی ہے اچھے سب چھ سو میں لگی ہوئی ہے چھ سو میں فل سائز کنگ سائز جو ہے یہ بلوچی ڈیزائن ہے یہ آٹھ سو روپے میں صحیح ہے ان سب کے ساتھ دو پٹہ شلوار موجود ہوتی ہے جی جی تری پیس ہے یہ بہت اچھا پرس ہے اب یہ دیکھو نا یہ باہر سے لیں تو پین تیس سو چار ہزار روپے کا ہے یہاں پر آپ کو ساڑھے تین سو چار سو میں مل جائے گا بلکل بلکل نئی کنڈیشن ہے نا دیکھنے میں اچھے لگا ہے بلکل اچھی کنڈیشن ہے پین تیس سو چار ہزار اس کا باہر مارکیٹ ریٹ ہے اور آپ پتھان بھائی ہیں ان کے پاس اچھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں آٹھ سو روپے آنو سو روپے آر اگر بتا رہے ہیں تو آپ سمجھیں تین ساڑھے تین سو روپے انشاءاللہ آپ کو چیز مل جائے گی آسانی کے ساتھ ایسی ہے جی تو آج آپ کو اکبر سستہ بزار چوٹ چوک میں جو موجود ہے اس کا وزیٹ کروار اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی کا خیام نام ہے بھائی اچھا بھائی سب سے پہلے مجھے بتا ہے آپ کے پاس کون کون سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس کول بیک ہیں بچوں کے اچھے کوالٹی والے ہمارے پاس والٹیں لیڈیز پرس ہیں برینڈ کا مال اچھا مال ہے کنڈیشن اچھی ہے اور نارمر ریٹ ہیں سب آپ کا برینڈ کا مال ہے یہ لوکل بھی ہے برینڈ کا تقریب بہر کا مال ہے نا بہر کا مال اکثر برینڈ کا ہی ہوتا ہے اور لوکل نہیں ہوتا اچھی چیز ہوتی ہے کوالٹی والی چیز ہوتی ہے کوئی کمپنیز بتا سکتے ہیں کہ کس کس کمپنی کے آپ کے پاس بیگ زور پڑے ہیں بیگ جو ہیں ایڈیڈاس کے ہیں نائک کے ہیں ایلی برینڈ کے ہیں اچھا جو پرس ہیں گوچھی کوچ برینڈ ہو گیا کافی برینڈ ہیں ان کے نام تو بہت زیادہ ہیں لیکن مختلف برینڈ کے آتے ہیں محل اچھا اچھا محل ہے یہ پرس ہے یہ والا کوچ برینڈ کا پرس ہے یہاں پر ذرا کیمرہ زوم کریں اچھا یہ کیا دکھا رہے ہیں آپ یہ میں یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ برینڈ ہے کوچ برینڈ کا یہاں پر یہ ملتا ہے اور دکان پر یہ پندرہ زار بیس ہزار پے کا ہے نیا پندرہ سے بیس ہزار اس کا نیا ریٹ ہے جی جی نیا برینڈ ہے نا کچھ برینڈ ہے اور یہاں پر یہ تین چار سو کا ملتا ہے تو یہ بہت اچھی قوالٹی میں ہے صاف ستری قوالٹی ہے ایبی پیور لیدر ہے اچھی پائیدار چیز ہے ڈائی تین سو چار سو میں کچھ بھی نہیں ملتا جیال اس دور میں اور یہ بہت سستا انتائی مناسب ریٹ پر مر رہا ہے چھیک ہے اور یہ جو پڑھا یہ اس کا بتا دیں یہ بھی اچھے برینڈ کا ہی ہے دیکھ لینا یہ موری شرین پر لگی ہوئی ہے کوالٹی بھی اچھی ہے چیز بھی پائیدار ہے کیا ریٹ اس کا پانچ سو ریٹ ہے چار ساڑے چار سو تک تین ساڑے تین سو تک بھی ہم دے دیتے ہیں مناسب ریٹ ہیں انتائی مناسب ریٹ ہیں اچھا یہ مطلب تین ساڑے تین سو میں آپ کو یہ والا بیک جی دکھائیں یہ یہ لیدر میں بھئی لیدر میں ہے اچھی کوالٹی میں ہے یہ آپ کیمرے میں دیکھ رہے نا کیمرے میں صحیح سمجھ لگتا اب یہ بندہ خود کوئی پاس ہو تو وہ چیز دیکھے صحیح سمجھ لگے یہ یہ کیمرے میں بھی اچھی کنڈیشن نظر آتی ہوگی بہت پائیدار چیز ہے کتنا بتا رہے ہیں اس کا تین ساڑے تین سو جی جی ریٹ اس کا پانچ سو ہے مناسب کر لیتے ہیں لیس کر لیتے ہیں تین سو ساڑے تین سو تک دے دیتے ہیں باہر اگر یہ اس کی بات کر رہے تو مارکٹ میں کیا ریٹ ہوگا باہر باہر اگر یہ امپورٹیڈ لیا جائے تو پھر پانچ چھے ہزار ہوگا ویسے چینہ والا پچی سو دو ہزار پے کہے یہ جو آپ کو بیگ نظر آ رہے ہیں جی لیڈیز بیگ ہیں اس ٹیم پے اوپر لائن میں نیچے لائن میں یہ لیدر میں بھی ہیں پیرا شوٹ میں بھی ہیں اچھی کنڈیشن ہم لائیو ابھی دیکھ رہے ہیں اچھی کنڈیشن میں اور بھائی بتا رہے ہیں دو سو ڈائی سو تین سو ساڑے تین سو کے ریٹس میں آپ کو یہ سم مل جائیں گے اور برینڈ کی چیزیں ایسے ہی ہیں بھائی بلکل جی ایسے ہی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ چھوٹے نیچے والیٹ بھی ہیں اب یہ دیکھ لیں یہ یہاں پر سو ڈیٹھ سو ڈائی سو کا ملتا ہے اچھی کنڈیشن میں یہ دیکھیں بلکل کولیٹی والی چیزیں پیدار چیزیں بلکل نیو ہے یہ تو تقریباً دو سو کا مل جائے گا بلکل نیو سو کنڈیشن سارا اچھی چیز ہے بلیک آگے یہ پڑا ہے یہ بھی دو سو ڈیٹھ سو کا مل جائے گا بلکل پیدار کی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ڈائی سو میں دو سو میں تین سو میں مل جائے گا بلکل صاف سترہ پیس یہ دیکھو بہت اچھی چیز ہے یہ بھی دو سو ڈائی سو میں آرام سے دے دیتے ہیں جو آپ میں اچھی بھی لگے نا یہ اس کا کیا ریٹ ہے یہ اس کا دکری میں دو سو ڈیڑھ سو تک مل جائے گا دیکھیں یہ پرشوٹ سٹاف میں بنا ہوا ہے بہت مضبوط چیز ہے ہے کتنے کا ساڑھ تین سو کا اگر باہر دکان پر چلے جائیں تو چار پانچ ہزار پی کا یہ پرس ہوگا یہاں پر آپ کو ڈائی تین سو چار سو میں ملے گا یہ بھی اچھا ہے دیکھیں نظرہ بلکل پیول لیدر ہے یہ بھی تین سو ساڑھ تین سو چار سو میں مل جائے گا ایک یہ چھوٹا سا لگے بہت نیو کنڈیشن میں اور دیکھنے میں بہت زبردست ہے جی یہ ساوٹ بھی ہے اور یہ اس کا کیا ریٹ ہے یہ ویسے اس کا ریٹ تو ساڑھ تین سو ہے ڈائی سو تک مل جائے گا فائنل اچھا پیس ہے کوالٹی وائز بہت پرشوٹ سٹاف میں بلکل نیا پیس ہے یہ بلکل نیا پیس ہے یہ اس کا بھی بتا دیں اور یہ جو بلو میں لگائی ہے ان دونوں کے بتائیں یہ جو پیس ہے یہ ساڑھ چار سو کا پیس ہے بلکل اچھا پیس ہے ساف سترہ پیس ہے تو یہ بھی اس کا تقریباً تین ساڑھے تین سو تک مل جائے گا اور نیچے والا جو لگائی ہے یہ جینز میں بنا ہوا ہے بہت اچھا پیس ہے یہ بھی تقریباً دائی سو تین سو تک مل جائے گا یہ بھی ایک اس کا لاسٹی ambi zapata یہ بولا جو پیس ہے یہ بھی آدھ کا بنا ہوا ہے بہت پیارا پیچ ہے یہ بھی تقریباً تین سو shear دائی سو تک مل جائے گا جونٹر سائیedoز کے دکھائیں جی آدھ کا بنا ہوا ہے جی جی بہت پیارا پیس ہے اچھا کام شام ہوا ہے اس کے اوپر یہ پرس بھی بہت اچھا پرس ہے اب یہ دیکھو نا یہ باہر سے لیں تو پینتی سو چار آزار پے کا ہے یہاں پر آپ کو ساڑھے تین سو چار سو میں مل جائے گا بلکل نیو کنڈیشن ہے نا دیکھنے میں یہ اچھا ہے بلکل اچھی کنڈیشن ہے پینتی سو چار آزار اس کا باہر مارکیٹ ریٹ ہے اور آپ تین سو ساڑھے تین سو میں یہ مل جائے گا بلکل یہی بات ہے آپ کو بیک دکھا رہے ہیں یہ تقریباً آپ کو چار سو پانچ سو ساڑھے تین سو ساڑھے چار سو کی ریٹ میں آپ کو یہ سب بیک بھی مل جائیں گے یہاں سے جو بائٹ سے لوکل ملتے ہیں تقریباً چینہ والے جو مہینہ دو چلتے ہیں پھر جاتے ہیں ازار بارہ سو پندرہ سو کے ملتے ہیں یہاں پر آپ کو تین سو ساڑھے تین سو چار سو میں ملیں گے اچھی کوالٹی کے لئے بیک یہ آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھ لیں پیرا شوٹ سٹاف میں اچھے سٹاف میں مضبوط کوالٹی جو سال ڈیڑھ سال آرام سے چلے گا بچوں کے ساتھ اسلام علیکم والیکم اسلام باجن سر کیا کیا چیز رکھی آپ نے سر میرے پاس ابھی پیل وقت بیٹ شیٹ موجود ہیں ٹھیک ہے سنگل بیٹ کیا ڈبل بیٹ بھی فینسی بھی ہے عام کیجول بھی ہے ٹھیک ہے اور کیا کوئی ریٹس ہوگا رہا ہے جیسے سب سے فرس پر لگی ہوئی ہے یہ سر اس کا ریٹ جو ریٹیل پرائز ہے باہر مین بزار میں جو ہے ہزار پیا گیانہ سو ہے لیکن میں نے سکس انڈرڈ پرائز رکھی ہوئی ہے کتنا سکس انڈرڈ سکس انڈرڈ کینگ سائز کی ہے اچھا یہ کنگ سائز ہزار بارہ سو باہر کا ریٹ آپ کا چھے سو چھے سو روپے سستہ بزار کی وجہ سے نا قیمت کام ہے یہ جو وائٹ میں لگی ہوئے اس کے ساتھ اس کا کیسی نہیں ہے اس کا بھی چھے سو کنگ سائز ہے کنگ سائز آٹھ بھائی آٹھ آٹھ فٹ ہوتے ہیں نا ڈبل وہ ہے ٹھیک ہے اور یہ آگے کڑائی والی ہاتھ کی کڑائی ہے یہ جی 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 مشین کی مرائیٹ ہی ہوئی ہے یہ والی ٹھیک ہے اور اس کا کیا ریٹ ہے سر اس کا ریٹ جو مارکیٹ میں چل رہا ہے پچیسو تینہ زار ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے تیرہ سو روپے رکھی ہوئی ہے اچھا سستی سستہ کم ریٹ سب سے کم ریٹ تیرہ سو روپے اور اس کے ساتھ دو سرانے بھی ہوتے ہیں دو پلو بھی ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اور اس سائٹ کے اگر بات کرے یہ یہ بھی بیٹ شیٹس ہیں اس طرف جو لگی ہوئی ہے یہ بھی سکس انڈرٹ کی ہے ریٹ ہمارا انشاءاللہ ریزنبل ہوتا ہے سستہ بزار کی وجہ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے والی جو لگی ہے وہ بھی سکس انڈرٹ میں لگی ہے اچھے سب چھے سو میں لگی ہے چھے سو میں فل سائز کنگ سائز جو ہے صحیح ہے تو یہ کوئی بیسیک وجہ بتا سکتے ہیں کہ باہر مارکیٹ کے مقابلے آپ تو ایک تو سستہ دے رہے ہیں اچھی بات ہے جو کہ ٹھیک ہے لیکن آپ کو کیسے وارا کھاتا ہے کہ اگر یہ چیزیں باہر مہنگی دے رہے ہیں تو آپ سستی دیتے ہیں سر اچھلی میں بات یہ ہے کہ ہم نے مارجن کام رکھا ہوئے ٹھیک ہے ہمارا آٹے میں نمک والی بات ہوتی ہے اب وہ نہیں ہے کہ ادھر کا محول بھی ایسا بنا ہوئے ہم ادھر مہنگی چیز رکھ نہیں سکتے نہ ہم بیس سکتے ہیں سستہ بزار میں چیز اچھی ہے گرنٹی کے ساتھ دیں گے اور ریٹ بھی ریزن لیبل ہوتا ہمارا جی تو آج آپ کو چوٹ چوک میں اکبر سستہ بزار وزٹ کروا رہے ہیں ایک شاپ پر آئے ہیں ساب کے پاس بلوچی سٹائل کے جو کافی سارے بچیوں کے کپڑے پڑے ہوئے کافی سارے سائزز بھی ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں جانتے ہیں ان کے ریٹس وغیرہ کیا اسلام علیکم سلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا جی علم خان علم خان صاحب اچھا مجھے بتائیں اپنے جو آپ کے پاس پر آئے ہیں بلوچی سٹائل کے ان کے بارے میں بتائیں کیا کوئی سائزز ہوتے ہیں کیا ریٹس ہوتے ہیں اور صرف پتھان یوز کرتے ہیں باقی لوگ بھی یوز کرتے ہیں جی سب لوگ بھی یوز کرتے ہیں پتھان بھی لیکن اگزت پتھان لوگ یوز کرتے ہیں جی یہ اب جیسے ایک یہ سامنے پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اب بتائیں یہ کہ مشینی تیار ہوتا ہے ہاتھوں کا ہوتا ہے کیا سین ہوتا ہے یہ مشین کا بھی تیار ہوتا ہے ہاتھ سے بھی تیار ہوتا ہے ہاں جی اب یہ مشینی ہے یہ ہاتھ والا ہی ہے آپ کے اندازے کے بارے یہ مشینی ہے جی مشینی ہے یہ کس ایج کی بچی کو یہ پورا ہوگا یہ پھول سائز ہے یہ اس کا کوئی نمبر ہوتا ہے سائز کا یہ نمبر بھی ہوتا ہے ویسے بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ نیچے شلوار ہے ٹائٹ اپ جام ہے یا کچھ بھی نہیں ہے نہیں لپٹہ بھی ہے شلوار بھی ہے اس کا کیا ریٹ ہے اس کا بار بزار میں ساڑھے چار چار آدھار تک ہمارے اس پاس پچیس سو روپے کا اس کے ساتھ یہ جو سوٹ لگاو ہے یہ پورا ان کے بقول کے فل سوٹ ہے اس کے ساتھ دوپٹہ بھی ہے شلوار بھی ہے اور باہر مارکیٹ میں یہ تقریباً چار ساڑھے چار آزار اس کی قیمت ہے اور انہوں نے پچیس سو روپے قیمت لگائی یہ سامنے چھوٹی بچیوں کے لگے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کیا ریٹ ہے اس کا چھ سو روپے پانچ سو روپے پانچ چھ سو روپے پانچ چھ سات سو روپے ریٹ ہے سائز کی حساب سے یہ سائز کا یہ اٹھارہ سائز بھی ہوتا ہے بیس بھی ہوتا ہے بائیس بھی ہوتا ہے یہ سائز کے ساتھ اس کے ساتھ بھی کوئی نیچے پجاما شلوار کیا ہوتا ہے پجاما ہوتا ہے اور یہ سامنے جو لگے میں یہ سب کے ایک ہی ریٹ ہیں یا مختلف ہیں یہ آٹھ سو روپے کا ریٹ ہے یہ سب کا آٹھ سو روپے ریٹ ہے یہ ان سے تھوڑا سے سائز میں جو بڑے ہیں بلوچی ڈیزائن اس کو بھی بلوچی ڈیزائن بلوچی ڈیزائن اس کے ساتھ بھی دوپٹہ شلوار ہوگا ہے موجود ہے تری پیس میں ملے گا اس کے پیسے کتنے ہیں اس کے پچیس سو روپے آپ دیکھ سکتے ہیں کڑائی ہوئی ہے اس کے اوپر بلوچی ڈیزائن ہے اور ماشاءاللہ سے زبردست نظر آرہا ہے پچیس سو روپے کا ریٹ ہے شلوار دوپٹہ میں تری پیس ہے یہ اور اس کے جو پیچھے ایک وائٹ والا لگا ہوا ہے یہ وائٹ والا لگا ہوا ہے ہزار روپے ملتا ہے اچھا یہ بھی تری پیس ہے یہ بھی تری پیس ہے یہ بھی تری پیس ہے جی یہ والا اگر کیمرہ آپ کو دکھا سکے ماشاءاللہ وہ بھی زبردست نظر آرہا ہے ہزار روپے اس کا ریٹ ہے یہ تو بلوچی ڈیزائن میں بنا ہوا ہے یہ بھی مشین کا کام ہے اس کا بھی یہی ریٹ ہے یہ پچیس سو روپے کا یہ بھی تری پیس ہے مطلب بڑے فل سیز میں جتنے بھی ہیں یہ پچیس سو میں پچیس سو میں یہ چھوٹے سیز جو ہے نا یہ ہزار روپے میں یہ نیچے والے جو لگے یہ اٹھ سو روپے کے اچھا یہ جو لگے میں یہ آٹھ سو روپے کی لائن لگی ہوئے نیچے والی یہ والد سیل کا ریٹ ہے جی اچھا اور یہ اوپر والی جو کچھ پیس لگے یہ ہزار روپے کے یہ سب اٹھ سو میں ہے اور یہ اوپر والے دکھائے جی یہ کیا ہے یہ بلوچی ڈیزائن ہے یہ 800 روپے میں صحیح یہ ان سب کے ساتھ دوپٹے شلوار موجود ہوتی ہے جی یہ 3 پیس ہے یہ شلوار کیا ہے کوئی ٹائٹ ہے پجام ہے کیا شلوار ہوتی ہے شلوار تو عام کپڑا ہوتا ہے یہ یہ والا کپڑا ہے یہ 3 پیس کی بات کر رہے ہیں تو یہ کون سا کپڑا ہوتا ہے یہ ملائی کپڑا ہوتا ہے ملائی کپڑے کی سب کے ساتھ شلواریں موجود ہیں اور دوپٹے کون سے ہوتے ہیں اس میں یہ آپ چیک کر سکتے جی ملٹی شیڈ میں اور یہ دوپٹے سلکے ہوتے ہیں یہ کون سے چھوٹے تولیے رمال وغیرہ یہ سرانہ کور اپرن وغیرہ بھی ہیں اس میں اپرن بھی پڑے ہوئے ہر قسم کا مال اس میں پڑا ہوئے کیا ریٹ لگائے ان کا یہ 10-10 رفے لگائے میرے بھائی جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپرن آپ کو مل جائے گا چھوٹا رمال مل جائے گا تولیے چھوٹے مل جائیں گے اور یہ چھوٹے کافی سارے پیس آپ کو جو ڈیلی بیس پہ ہمارے گھر میں کام آنے والی چیزیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کشن کور بھی اس میں موجود ہیں یہ بھی 10 رفے میں آپ کو ملے گا داگے کا بناوا ہاتھ سے یہ کرشیہ کا رمال ہے یہ بھی آپ کو 10 رفے میں آپے مل رہے ہیں اگر کوئی آپ سے یہ 10 پیس لیتا ہے ڈسکاؤنٹ دے دیں گے اس کو بھی دے دیں گے 20-30 جی تو یہ ڈیلی بیس پہ ہمارے گھروں میں چیزیں یوز ہوتی ہیں آپ کچن میں کوئی صفائی والے کپڑے یوز کرتے ہیں یا آپ نے گرمیاں جیسے رمال وغیرہ یوز کرتے ہیں تو آپ کو کافی ساری یہاں پہ اگر آپ وزٹ کرتے ہیں بہترین چیز آپ کو یہاں پہ ملے گی اچھا یہ جو یہ سرخ پردہ پڑھا اس کا کیا سائز ہے یہ تقریبا نہ ہوگا پانچ ہارٹ ہوگا پانچ ہارٹ ہے اس کا کیا ریٹ ہے یہ آپ کو پانچ سو تک مل جائے گا پانچ سو تک فائنل تھوڑا کچھ ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا اس میں اس پہ کچھ سو پچاس ہو جائے گا مطلب تین سارے تین سو تک یہ مل جائے گا صحیح ہے اور یہ والا جو آگے ہے اس کا کیا سائز ہے یہ آپ کو مل جائے گا چار سات کا دو سو روپے کا دو سو کا جی چار سات کا اس کا سائز ہے پردہ اچھا پردہ ہے اور دو سو میں یہ آپ کو دے دیں گے اور یہ بھی آپ آئیں گے تو بارگیننگ کار کے آپ ڈسکاؤنٹ مزید کروا سکتے ہیں آگے بتائیں جی یہ کور ہے یہ کس چیز کا کور ہے یہ سنگل میٹرس کا کور ہے کتنے گئے یہ دو سو تک مل جائے گا سنگل میٹرس کا کور آپ دیکھ سکتے ہیں جی اچھا ڈیزائن ہے نیا پیس ہے دو سو میں آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ سو ڈیٹسوں میں فائنل آپ کو دے دیں گے نیٹ میں ہے یہ یہ نیٹ میں دو پردے ہیں چار سو تک مل جائیں گے جوڑی نیٹ میں جی دو پردوں کی جوڑی ہے چار سو تک یہ آپ کو مل جائیں گے مزید ڈسکاؤنٹ بھی آپ اگر آتے ہیں تو ہو جائے گا یہ ڈبل بلینکٹ ہے یہ ڈبل میں ہے ٹھیک ہے اب سنگل دکھا ہے سنگل بھی کوئی دکھا دیں پیس یہ سنگل ہے کیا ریٹ بتا رہے ہیں اس کا یہ ڈائی تین سو چار سو یہ صاحب ان کے پاس کلرز اور یہ ڈیزائن وغیرہ یہ سنگل بھی لگے ہوئے ہیں ان میں ڈبل بھی لگے ہوئے ہیں تقریباً دو ڈائی سو سے ان کا ریٹ سٹارٹ ہوتا ہے اور پانچ چھے سو تک جاتے ہیں یہ دیکھیں کیا سائز ہے اس کا یہ تقریباً ہوگا آٹھ بھئی آٹھ کا آٹھ بھئی آٹھ کا آٹھ بھئی آٹھ کا ہوگا پانچ سو کا آٹھ بھئی آٹھ کا ایک پردہ ہے جی نیٹ میں ہے اور کتنا بتا رہے ہیں پانچ سو پانچ سو فول ان فائنل یا ڈسکاؤنٹ اس میں ہو جائے گا جب کوئی کسٹمر آتا ہے تو نہیں کوئی پچاس سو روپے ہو جائے گا یہ اس کا اندازن کیا سائز ہوگا یہ تقریباً چھے آٹھ کا سائز ہوگا چھے آٹھ کا سائز ہے اور یہ چار سو آپ بتا رہے ہیں اس کا ریٹ یہ چار سو تک مل جائے گیا ٹھیک ہے دو سو ڈائی سو تین سو ساڑھے تین سو میکسیمم جو ہے نا دو سو سے سٹارٹ ہو کے ساڑھے تین سو تاک ان کے ریٹس جا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موشن ویہر ہیں کیا کوئی ریٹس ہوگا رہا ہوتا ہیں ریٹس میں مختلف ریٹ ہے سات سوالے بھی ہے چھ سوالے بھی ہے پانچ سوالے بھی ہے یہ سو پڑھ سے بڑھ آٹھ سوالے آچھا پانچ صو چھ سو سات سو اور آٹھ سو میں سب کپڑے لگے ہوئے ہیں بیلک دیتنے ہیں اچھا صحیح ہو گیا اور آگے کچھ بچیوں کے بھی لگے ہیں آگے آج ہیں اور بتائیں آ آ آ بچیوں کے ایک شرٹس پیس ہے صرف کپڑے ہیں یہ بھی بار بار سو کے بلکے چھے سو بھی کرے یہ چھے سو گے بچی یہ کتنے سال کی بچی کو آ جائے گئی ہے تقریباً یہ چار سال بچی کو آ جائے گا اچھا اس کے ساتھ جو لگاوا ہے یہ بچی کا یہ بہتنے ہی ریڈ ہوگا کتنا چھے سو گا ہے چھے سو اگر کسٹمر آتا ہے تو کوئی اس کے کمی پیشی ہو جائے گی ہاں کر لیے کیوں نہیں چھے ساڑی چار سو تک ہو جائے گا اچھا اوپر کچھ لگ بچیوں کے ان کا بتا دیں فرس پل ان کا آٹھ سو روپی ریٹ ہے آٹھ سو ہے دلکل ٹھیک ہے اور اس سے آگے دو تین لگے ہیں سب کے بتا دیں اس کے ایک گریٹ اوپو جو آٹھ سو مطلب ہے اچھا یہ چار پانچ پیس لگے ہیں آٹھ سو روپی بچیوں کے ہیں یہ اور آٹھ سو روپی ریٹ ہے اس کا کوئی دوپٹہ شلوار وغیرہ ساتھ ہوتی ہے سب کچھ ہوگا شلوار بیو کا دوپٹہ بھی بازو بھی ہے سب کچھ ہے آٹھ سو بتا رہے ہیں اور تقریباً ساڑھے پانچ پانچ ہوتا کو جاتا ہے بلکل اچھا ٹھیک ہے جی پتھان بھائی ہیں ان کے پاس اچھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں آٹھ سو روپیہ نو سو روپیہ ریٹ اگر بتا رہے ہیں تو آپ سمجھیں تین ساڑھے تین سو روپیہ انشاءاللہ آپ کو چیز مل جائے گی آسانی کے ساتھ ایسا ہی ہے بلکل بھائی یہ جو آپ کے پاس دوپٹے لگے ہیں یہ کون سا سٹاف لگے ہیں ان کے ریٹس ہوگا رہا کیا ان کا سائز کیا ہوتا ہے سائز کیا میڈیم سائز ہوت دوڑھائی سو تین سو دکھائیں جی یہ سب کیمرے میں دو سوڑھائی سو تین سو ان کے ریٹس ہیں سٹف کون سا ہوتے ہیں سٹف یہ لون سوتی ہے سو روپیہ ریٹ ہے جی بچوں کے دکھا سکتے ہیں گرمیاں گرمیوں کے سیزن میں استعمال کرتے ہیں دوپ سے بچنے کے لیے بچوں کے سب لگی ہوئے نیچے سو روپے میں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں اور بڑی جو بڑو کی لگی ہوئی ہیں دو سو روپے میں لگائی ہیں ایسا ہی ہے دو سو روپے کا سائل لگیا ہم نے کوشش کیا چھوٹ چوک میں جو اکبر سستا بزار ہے اس میں آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ کون کونسی چیزیں ہیں اور ان کے ریٹس کے ہیں کچھ ویڈیوز پچھلے سالوں میں بنی ہوئی ہیں لیکن نئی نئی تازی تازی کوئی ویڈیو نہیں بنی ہوئی تھی ہم نے کوشش کیا اصل میں چھوٹا بزار نہیں ہے کافی سارے سٹالز کافی ساری دکانیں ہیں پورا ہم ویزٹ نہیں کر سکے سب کچھ بتا نہیں سکے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پارٹ ٹو کی صورت میں آپ کو دوبارہ بھی جو چیزیں رہ گئی ہیں بزار ویزٹ کروائیں اور آپ کو بتائیں کہ باقیوں کے کیا ریٹس ہیں بھئی آپ کو کیا لگتا ہے لوگوں کو اس مہنگائی کے دور میں اس ایریے کے جو علاباد چور سے عام اسریا لوڑ کے لوگوں کو بزار میں آنا چاہیے سستا ہے یہ سستا بازار ہے سستا وال چیز ملے گئی ترسے ابھی تک کے لئے اپنے میز بانا ویس ناصر کو اجازت دے دیکھتے رہیے پاک پاکستان اللہ حافظ موسیقی